آج تاکہ کسی مورنخ نے اتفاق نہیں کیا کہ مراج کس رات ہوا کس مہینے میں ہوا کس طریق ہوا تو پھر ہم مسائل دین نے کہاں پہ بتا دیں بیری کے پتوں کے ساتھ نہانا دن کا روزہ رکھنا یہ قرآن سننے سے اس کا ثبوت نہیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم مجود ہیں کاری صحیف اللہ سمدانی اور کاری عبد المتین شہین حفیظہ اللہ جس طرح کے آپ کا معلوم ہے کہ ہم ہر طرح کے سوالات جو بھی پچیدہ مسائل ہیں وہ بھی لے کے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں آج جو ہے شبہ برات کی رات ہے اور ہم نے سوچا کیوں نہ ہو کہ عوام الناس بیری کے پتوں کے ساتھ نہاتی ہے تو کیا کیا اس میں خرافات اور بیداد اس رات کو جنم لیتی ہیں روزے کے حوالے سے آج شبہ برات کی رات ہے تو اسی حوالہ سے ہم نے سوچا کیوں نہ ہو کہ ہم اس سوال کا جواب عوام الناس تک پہنچائیں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آج شبہ برات کی رات ہے تو بیری کے پتے بھی اتار رہی ہیں یہ دیکھئے آئیے جانتے ہیں جیگر صحیف اللہ صمدانی صاحب بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عند صدرت المنتہا محمود صاحب یہ تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنا میسج قرآن و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیتے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس چینل کو اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی محنت کرنے کا سیلہ نصیب فرمائے کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور سیلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے محمود صاحب جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آج شب رات کی رات ہے اصل میں اس کا جواب بہت آسان ہے کہ دیکھیں ہم بغیر دیواروں کے جب امارت کو کھڑا کرتے ہیں اس وقت پھر بہت زیادہ ہم نقصانات کا شکار ہوتے ہیں دیکھیں آج تک کسی مورخ نے میراج کی تاریخ یا میراج کی رات یا میراج کے مہینے کے بارہ میں کسی مورخ نے اتفاق نہیں کیا بعض کہتے ہیں کہ میراج اللہ تعالیٰ کو محرم میں ہوا بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میراج اس میں نعم ہوا دیکھیں جس دن کے بارہ میں یا جس رات کے بارہ میں یا جس مہینے کے بارہ میں تاریخ کے اندر اتفاق ہی نہیں ہیں تو ہم ایک کمزور سی بنیاد کے اوپر اتنے بڑے عامال اتنا بڑا جناب جو اس کو ہم عظیم عمل کہتے ہیں اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں روزہ بھی رکھا جاتا ہے روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں تو میرے خیال کے اندر یہ برے صغیر کے وہ رسومات ہیں جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے قرآن سنت کے اندر اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ شبرات کی رات بیری کے پتوں کے ساتھ نہانا یا اسی طرح اس دن کا روزہ رکھنا یہ قرآن سنت سے اس کا ثبوت نہیں لیکن ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں جتنے بھی درخت ہیں ہر درخت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے لیکن ان تمام درختوں میں سے جو سب سے زیادہ جو فائدہ ہے نا وہ بیری کے پتوں کے فائد جو ہے نا اس کا ذکر کیا گیا بیری کو اللہ نے وہ خصوصیت نصیب فرمائی کہ جو دوسرے درختوں کو نہیں دی جس طرح میں نے قرآن جید کے قائد پڑی عند صدرت المنتحہ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی صدری مخضوت کہ یہ بیری ایک ایسا درخت ہے اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے اس کی بیری ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اب دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروایا گیا تو حضور علیہ السلام جب اس بیری کے اوپر پہنچے تو یہ جو بیری ہے یہ انتہا ہے جتنی بھی چیزیں نیچے سے زمین سے اوپر جاتی ہیں وہاں پر رک جاتی ہیں اور اوپر سے جتنی چیزیں ساتوں آسمانوں کے اوپر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہاں پہ جتنی مطلبے کے اللہ کے فرشتے ہیں حملت اور عرش ہیں وہ جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ بھی اسی بیری تک آتے ہیں تو وہ جو بیری ہے نا وہ انتہا ہے قرآن و دیس کے اندر جو بیری ہے نا اس کی بہت زیادہ خصوصیات بیان کی گئیں لیکن اس کے نا میں دو فائدے آپ کی خدم ارز کرتا ہوں ایک فائدہ تو جو دی نے ہمیں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا کہ جب میت کو غسل دیا جائے تو تم غسل دیتے وقت بیری کے پتوں کو اگر شامل کر لو نا تو میت کے جسم کے اوپر اس کے بہت اچھے فائد اچھے فائدے وہ مرتب ہوتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے بیری کے پتوں کے اندر بہت زیادہ ایک تأثیر رکھی ہے کہ جو جسم کی غلازت ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ پاک اور صاف کر دیتی ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ جادو کے مریض ہیں یا وہ لوگ ان کو آسیب ہے یا اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے وہ لوگ کیا کریں یہ جو بتانے لگاؤں نا لوگ اصر کہتے ہیں کہ یہ کس حدیث میں لکھا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حدیث میں تو نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز حدیث میں نہیں ہے لیکن بہت زیادہ امت کا اس کے اوپر عمل ہے اور وہ چیز قرآن و سنت کے منافع نہیں ہے تو اس چیز کو لینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے تو چونکہ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنا یہ تو ثابت ہے کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے اور جو لوگ ہیں یہ شب برات کو بھی جو اس کا غسل کرتے ہیں اگرچہ یہ دین کے اندر ثابت نہیں ہے لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کا فائدہ جو زندہ ہے اس کے لیے بھی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے پھر وہ والا عمل بھی تو زیادہ عوام کرتی ہے زیادہ دنیا کرتی پھر اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو پھر ادھر بھی دیکھیں دیکھیں یہ بھی عمل کافی لوگوں کی جو لوگ شب برات کی رات بیری کے پتوں سے ناتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے یہ مسنون ہے اگر مسنون اور سنت کا نظریہ رکھ کے ایک دن کو مخصوص کر لینا اور ثواب کی نیت بنانا یہ چیز غلط ہے اس میں ایک ہی چیز یہ بھی ہے کہ عمال لے کے جائے جاتے ہیں عرشوں پہ اور وہاں پہ پتے کاٹے جاتے ہیں کوئی اس طرح نہیں اس طرح کی تو حدیث نہیں ہے ویسے یہ آج کی رات ہی ہے کہا جاتا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ شروع میں میں نے آپ کے اس کا جواب دے دیا کہ جو ہم عمارت کھڑی کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی نہیں ہے بنیاد ہی نہیں ہے آج تاکہ کسی مورنخ نے اتفاق نہیں کیا کہ مراج کس رات ہوا کس مہینے میں ہوا کس تاریخ کو ہوا تو پھر آپ مسائل دین کہاں پہ بتا دیئے جو میں فائدہ بتانے لگا تھا وہ یہ ہے یہ بہت زیادہ اسلاف نے عرب کے علماء ہیں انہوں نے بھی لکھیا اپنی کتابوں کے اندر جن لوگوں کو جادو ہے جادو کے مریض جس کو کسی جن وغیرہ تنگ کرتا ہے جادو کے علاوہ بھی اسیب زدہ یا کسی جسمانی عام بیماری ہے وہ اس بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو دو پتھروں کے درمیان کوٹ لے یا پانی کے اندر اس کو عبال لے یا کسی اور طریقے سے اس کو کوٹ کے اور جو دم والا پانی ہے پانی ایک تھوڑا سا پانی لے لیں اس پر دم کر لیں دم کر کے وہ دم والا جو پانی ہے وہ آپ بیری والے پتوں کے اندر مکس کر دیں اس کے ساتھ اگر آپ غسل کریں گے تو اس کے جسمانی بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نانے کے ساتھ ہمیں وہ نیکیاں ملیں گی آج کی رات آج کی رات یعنی میں نے دونوں فرق آپ کے سامنے رکھ دیئے ایک طرف افرات ہے ایک طرف تفریعت ہے کچھ لوگوں نے بلکل بیری کے پتوں کو کوئی ترجیح نہیں دی کچھ لوگوں نے اتنی ترجیح دے دی کہ انہوں نے اس کو دین کے اندر شامل کر لیا کہ جو اس رات نہ آئے گا اس کو یہ یہ ملے گا جی بلکل بلکل احسی ہے جی ناظرین کاری عبدالمتین شہین حفظہ اللہ بھی موجود ہیں ان سے اب جانتے ہیں کہ کس حد تک آج کی رات کو اہمیت دی جاتی ہے اور کیا یہ اہمیت دینا قرآن و سنت سے ثابت ہے جی اسلام علیکم جی کر سب جی والیکم السلام ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے خیال سے بات تو یہیں ختم ہو جاتی ہے جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ جو اس چیز کی بنیاد ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جب کسی اس کی بنیاد نہیں شب مراج کی کہ اس رات کو ہوا ہے تو پھر ہم مسائل بھی جو نا اس رات کو فٹ نہیں کر سکتے تو میرے خیال سے یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے جی ناظرین ایک بہت اہم مسئلہ لے کر ہم کاری عبدالمتین شہین حفظہ اللہ اور کاری صحیف اللہ سمدانی صاحب کے پاس موجود تھے ناظرین انشاءاللہ اس طرح کے مسائل لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے اور مسائل انشاءاللہ آپ نیچے کومنٹس باکس میں بھی آپ بتائیں انشاءاللہ اس سوالوں کے جوابات اب ہم انشاءاللہ علماء اکرام سے لے کر آپ کو ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اسلام علیکم